بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز آج کی ویڈیو بہت ہی سپیشل اور بہت ہی خاص ہونے والی ہے آج کی ویڈیو میں میں آپ کو انجیر کے اتنے فائدے اتنے فائدے بتاؤں گی نہ کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے اگر آپ کو ویڈیو تھوڑی سی بھی انٹرسٹنگ لگے نہ تو ویڈیو کے ساتھ جڑے رہیے گا انجیر آپ کو بہت ساری بیماریوں سے بچاتی ہے اور لاسٹ میں میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گی اس کے زیادہ استعمال سے کیا ہو سکتا ہے یعنی کہ اس کے تھوڑے سے سائیڈ ایفیکٹ بھی بتاؤں گی انجیر کے فائدوں کا انتازہ آپ اس بات سے نہیں لگا سکتے جب تک میں آپ کو ڈیٹیل سے نہ بتا دوں اس کے استعمال سے کسی بھی قسم کی تھکاوٹ کسی بھی قسم کی بیماری جسمانی، ذہنی، دماغی، کمزوری ہر بیماری ختم ہو جائے گی اگر آپ کے جسم میں کسی بھی قسم کی کمزوری ہے آپ کے جسم میں ملٹی ویٹامینز کی کمی ہے ملٹی ویٹامینز کی ضرورت کو بھی پوری کرے گی دودھ اور انجیر ایک ساتھ استعمال کرنے سے آپ کو بہت سارے فائدے حاصل ہو سکتے ہیں کیونکہ انجیر میں وافر مقدار میں ویٹامین بی سیکس، کوپر، آئرن، پوٹائشیم، مگنیشیم، زینک، ویٹامینز اے، ویٹامین سی، ویٹامین کے برپور مقدار میں پائے جاتے ہیں اگر بات کی جائے دودھ کی تو دودھ میں پروٹین، کیلچیم اور آئرن پائے جاتے ہیں ان دونوں کو اکٹھے استعمال کرنے سے آپ کو ہر قسم کے آئرن ویٹامینز ملتے ہیں اسی لئے دودھ اور انجیر کو ایک ساتھ استعمال کرنے سے جسم میں خون کی کمی پوری ہوتی ہے جسم نیا خون بناتا ہے اس کے علاوہ جسم میں ریٹ سیلز بنیں گے جسم میں خون کی کمی پوری ہوگی اگر آپ کسی بھی وجہ سے تھکاوٹ میں حسوس کرتے ہیں تھوڑا سا کام کرنے کے بعد آپ تھک جاتے ہیں تو یہ نسخہ آپ کے لئے بہت ہی فائدہ مند ہے اس کے علاوہ اور بہت سارے فائدوں میں انجیر کا استعمال کیا جاتا ہے کبز کے لئے، بلیڈ پریشر کے لئے شگر کے لئے اور بہت ساری بیماریوں کے لئے وہ آگے جا کے میں آپ کو ڈیٹیل سے بتاؤں گی اگر آپ کو بہت زیادہ سستی محسوس ہوتی ہے تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے تھوڑا سا کام کرنے کے بعد آپ تھک جاتے ہیں تو انجیر اور دودھ آپ کے لئے بہت ہی فائدہ مند ہے بس آپ نے کرنا یہ ہے کہ تین عدد انجیر لیں اس کو نیم گرم پانی میں رات کو بھگو کر رکھیں اور صبح اٹھ کر نیم گرم دودھ کے ساتھ ان تینوں انجیروں کو کھا لیں آپ کے جسم میں کبھی بھی تھکاوٹ نہیں محسوس ہوگی آپ جتنا مرزی کام کر لیں آپ بالکل بھی نہیں تھکیں گے آپ کا جسم ایکٹیو رہے گا دودھ اور انجیر کے استعمال سے جسم میں انرجی آئے گی صبح سے رات تک کام کرنے کے بعد بھی آپ کو تھکاوٹ محسوس نہیں ہوگی اس کے علاوہ جسمانی کمزوری کا بھی خاتمہ کرتی ہے دودھ اور انجیر کے استعمال سے وزن کم بھی ہوتا ہے اور وزن بڑھتا بھی ہے اگر دبلے پتلے انسان اس کا استعمال کریں گے تو اس ان کا وزن بڑھے گا جسم میں انرجی اور طاقت آئے گی اس کے علاوہ رنگت کو گوری کرنے کے حوالے سے بھی انجیر بہت ہی فائدہ مند ہے اگر آپ کے سر میں کمزوری ہے ٹوٹتے ہیں یا دو موہے بال ہیں تو انجیر کھانے سے جسم میں ہر طرح کے منرلز کی کمی پوری ہوگی آپ کے روکھے سکھے بے جان بالوں میں جان آ جائے گی آپ اپنے بالوں کو لمبے گھنا ہوتا دیکھیں گے بالوں میں جان آ جائے گی اس کے علاوہ انجیر کبز کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے دودھ اور انجیر کے استعمال سے پرانی سے پرانی کبز کا بھی خاتمہ ہو جائے گا یعنی اگر آپ کو بیس سال پرانی بھی کبز ہے تو وہ بھی ختم ہو جائے گی کبز کے لیے آپ نے کرنا یہ ہے کہ رات کو سونے سے پہلے آپ نے تین عدد انجیر لینی ہے تین عدد انجیر کو نیم گرم پانی میں آپ نے بھگو کر رکھ دینا ہے آپ نے پانی اس میں اتنا ڈالا ہے کہ ساری رات انجیر اس میں بھگوئی رہے اور صبح اٹھنے کے بعد آپ کو پانی گرانا نہ پڑے تھوڑی مقدار میں پانی ڈالا ہے جس میں انجیر ڈپ ہو جائیں رات کو سونے سے پہلے آپ نے نیم گرم پانی میں بھگو کر صبح نیم گرم پانی کے ساتھ ہی آپ نے اسے کھانا ہے اور رات کو سونے سے پہلے آپ نے جب کھانا کھانا ہے تو کھانا کھانے کے دو گھنٹے بعد تین عدد انجیر کو آپ نے پانی میں بھگو کر دودھ کے ساتھ کھانا ہے یعنی کھانا کھانے کے دو گھنٹے بعد آپ نے تین عدد انجیر کو دودھ کے ساتھ کھانا ہے اور صبح اٹھ کر تین عدد انجیر کو آپ نے پانی کے ساتھ کھانا ہے اس کے استعمال سے آپ کی پرانی سے پرانی قبض کا بھی خاتمہ ہو جائے گا انجیر کا ایک اور فائدہ یہ ہے انجیر خانسی کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے دودھ اور انجیر کے استعمال سے انشاءاللہ آپ کی خانسی کا مسئلہ حل ہو جائے گا اگر آپ کی پرانی سے پرانی خانسی بھی ہے تو وہ بھی ٹھیک ہو جائے گی انجیر میں موجود یہ چھوٹے چھوٹے سے جو دانے ہیں نا یہ آپ کی آنتیوں کی صفائی کرتے ہیں یہ دیکھیں انجیر میں یہ چھوٹے چھوٹے سے جو دانے ہیں نا یہ آپ کی آنتیوں کی صفائی کرتے ہیں دودھ اور انجیر کے استعمال سے نہ صرف آنتوں کی صفائی ہوگی بلکہ خشکی بھی دور ہو جائے گی شگر کے مریضوں کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے آپ نے رات کو سونے سے پہلے چار عدد انجیر لینی ہے اس کو نیم گھرہ پانی میں بھگو کر رکھ دینا ہے یاد رکھیں ہم نے بلکل بھی تھنڈے پانی میں نہیں بھگونا ہمیشہ جب بھی بھگونا ہے نیم گرم پانی میں بھگونا ہے اور اتنے پانی میں بھگونا ہے جس میں انجیر بھگ جائیں اور صبح کو وہ سارا پانی انجیر کے اندر جذب ہو جائے صبح کو آپ نے وہ پانی گرانا نہیں ہے صبح کو اٹھ کر آپ نے انجیر کھا لینی ہے اور نیم گرم دودھ کا استعمال کرنا ہے ایک انجیر آپ نے چبانی ہے اور ساتھ میں آپ نے نیم گرم دودھ پی لینا ہے پھر آپ نے انجیر لینی ہے اور اس کے بعد پھر آپ نے نیم گرم دودھ پینا ہے شگر کے مریضوں کے لیے یعنی ایک کپ آپ نے نیم گرم دودھ لینا ہے اور چار عدد انجیر لینی ہے رات کو پانی میں بھی گوئی ہوئیں انجیر کے استعمال سے غزائی ضروریات پوری ہوں گی قرآن پاک میں بھی انجیر کا ذکر ہے اللہ پاک نے انجیر کی گواہی خود دی ہے اس کے علاوہ انجیر کا استعمال بزرگوں کو ضرور کروائیں جو بھی آپ کے گھر میں بڑے ہیں بزرگ ہیں انہیں دودھ کے ساتھ انجیر ضرور دیا کریں بزرگ آپ کے صحت مند ہوں گے عمر بڑھنے کے ساتھ جو مسائل ہوتے ہیں بزرگوں کے توانائی ختم ہو جاتی ہے صحت بالکل ڈل پڑ جاتی ہے تو بچوں کو چاہیے کہ اپنے والدین کو انجیر کا استعمال ضرور کروائیں اس کے استعمال سے بزرگوں کی صحت بھی برقرار رہے گی اور جسمیں توانائی بھی آئے گی دودھ اور انجیر جوڑوں اور ہڈیوں کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے میدے کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے بزرگوں کا میدہ ٹھیک رہے گا قبض کا مسئلہ نہیں ہوگا جوڑوں کا درد نہیں ہوگا ہڈیوں میں درد نہیں ہوگی ہر طرح کے مسئلے کے لیے یہ بہت ہی فائدہ مند ہے اس کے انگنت فائدے ہیں اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور انجیر کے مزید فائدہ جاننے کے لیے تو ہائی بلیڈ پریشر کو کنٹرول کرنے کے لیے انجیر بہت ہی فائدہ مند ہے بس آپ نے کرنا یہ ہے کہ دن میں کسی بھی ٹائم جب بھی آپ کو محسوس ہونا کہ آپ کو بلیڈ پریشر بھڑا ہے یا کوئی علامت ظاہر ہو سر میں درد ہو رہی ہو یا کہ چو پیدا ہو رہا ہو جسے آپ کو لگے کہ آپ کا بی پی ہائی ہو رہا ہے تو آپ نے دوپہر کے کھانے کے بعد تو آپ نے دوپہر کے کھانے کے بعد تین عدد انجیروں کو پانی میں بھگو کر کھانا ہے مطلب ایک گھنٹہ پانی میں بھگو کر رکھتے نیم کرم پانی میں ہمیشہ بھگویں اس میں پوٹائشن بھر پور مقدار میں پایا جاتا ہے یہ ہائی بلیڈ پیشر کو کنٹرول کرتا ہے یہ آپ کے جسم کے اندر جا کر بی پی کو کنٹرول کرے گا اس کے علاوہ انجیر آپ کے دماغ کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے اگر آپ کو ویڈیو تھوڑی سی بھی بول لگ رہی ہے تو آپ جا سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ اس کے فائدے مس کر دیں گے میرا کیا جائے گا مجھے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے بس آپ انجیر کے فائدے مس کر دیں گے آپ نے ویڈیو کے ساتھ ہی رہنا ہے اور دیکھیں انجیر کے اور کتنے فائدے ہیں انجیر آپ کے دماغ کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے دماغی کمزوری کو ختم کرتی ہے اگر آپ کسی دفتر میں کام کرتے ہیں یا کوئی سٹوڈنٹ ہیں تو آپ کے لیے انجیر بہت ہی فائدہ مند ہے رات کو سونے سے پہلے آپ نے تین عدد انجیر کو پانی میں بھگو کر رکھ دینا ہے پھر میں آپ کو بتا رہی ہوں نیم گرم پانی میں بھگونا ہے اچھا جب بھی میں آپ کو بتاؤنا پانی میں بھگونا ہے تو آپ نے ہمیشہ نیم گرم پانی میں بھگونا ہے انجیر کو کبھی بھی تھنڈے پانی میں استعمال نہیں کرنا انجیر کو کبھی بھی تھنڈے پانی کے ساتھ استعمال نہیں کرنا ہم بات کر رہے تھے دماغ کی کمزوری کے لیے رات کو آپ نے تین ادر دنجیر کو بھگو دینا ہے صبح کو آپ نے پانچ ادر بدام لینے ہے اور ایک کپ نیم گرم دودھ لینا ہے اس کے استعمال سے آپ کی دماغی کمزوری دور ہوگی طالب علم یا دفتر میں کام کرنے والوں کو اگر تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے اس میں انٹی اکسیڈنٹ وافر مقدار میں پایا جاتا ہے یا آپ کی تھکاوٹ کو دور کرے گی آپ کے جسم میں غزائی ضروریات کو پوری کرے گی شگر کے لیے بہت فائدہ مند ہے یہ آپ کے جسم میں گلوکوس کے لیول کو بڑھنے نہیں دیتی اب بات کر لیتے ہیں اس کے تھوڑے سے نقصان کی آپ اسے غلط طریقے سے استعمال نہ کریں یعنی کہ اسے بہت زیادہ نہ کھائیں جیسے آپ کا دل کیا مٹھی ورکے اٹھائی اور خالی بلکل بھی اس کا زیادہ استعمال نہ کریں اس کی تحصیر تھنڈی بھی ہوتی ہے اور گرم بھی ہوتی ہے یہ گرم اور تھنڈے مزاج والا پھل ہے یہ ایسا پھل ہے جس کا ذکر اللہ تعالی نے قرآن پاک میں بھی کیا ہے آپ نے تھوڑی مقدار میں اسے کھانا ہے کبھی بھی اسے پیٹ بھر کر نہیں کھانا اور اس کے علاوہ اگر آپ نے روزہ رکھا ہوا ہے تو افتار کے ٹائم اسے نہ کھائیں اسے زیادہ مقدار میں کھانے سے آپ کا پیٹ بھی خراب ہو سکتا ہے اس کے مقدار آپ نے ہمیشہ کم رکھنی ہے تین یا چار ایک دن میں تین یا چار کا استعمال کریں اسے زیادہ بلکل بھی نہ کریں تو فرینڈز کیسی لگی آپ کو آج کی انٹرسٹنگ ویڈیو امید کرتی ہوں اچھی لگی ہوگی اچھی لگی ہوگی تو ویڈیو کو لائک کرنا بلکل بھی نہ بھولئے گا جاتے جاتے ویڈیو کو لائک تو کر جائے نہ اتنا حق تو بنتا ہے نہ اگر میں اتنی محنت سے ویڈیو بناتی ہوں تو آپ کا اتنا حق تو بنتا ہے نہ انجیر کو اپنے روز مرا کے استعمال میں لائیں استعمال کریں اسے فائدہ اٹھائیں یہاں کے لئے بہت ہی فائدہ مند چیز ہے ہر لحاظ سے ہر حساب سے فائدہ مند ہے ہر بیماری کا علاج ہے اس میں میں حاضر ہوں گی اپنی نئی ریمیڈی کے ساتھ تب تک کے لئے مجھے اجازت دیں دعاوں میں یاد رکھیں خوش رہیں سب کو خوشی دیں اور اپنا بہت سارا خیار رکھیں اور انجیر کا استعمال اپنی دیلی روٹین میں ضرور کریں اللہ حافظ